ایک ہیس بیلکم بیک میں یوٹیو چین ہے فری ڈیل لازٹ پرٹ میں ہمیں دیکھا تھا لائنس این نے وی سے کہا تھا کہ اس کا انتجاز پیریس میں کرے پیریس میں وہ اپنی لب میگن کرتے ہیں اس کے کچھ دن بعد کا زندگ تھے وی کبھی زیادہ بور رہا تھا کیونکہ اس کے کلاس ختم ہوگی تھی سارے ڈیسائپر واپس اپنی کلین میں چلے گئے تھے تب لائنس این اسے لے کر فری ٹاؤنڈ آ جاتا ہے اسے گھومانے کے لئے فری ٹاؤنڈ آ کر بھی وی سوپنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ویسے تو کلاوڈیس میں اس کے ایک ہی سارے پر اس کے پسند کی ہر چیز حاضر ہو جاتی تھی لیکن اسے اس طرح سے گھوم پھر کے کھانا چیزوں کو کھریدنا اسے جیادہ پسند آتا تھا وہ دونوں گھومی رہے تھے تب ہی ایک ڈیسائپر لینس این کے پاس آتا ہے تو لینس این اسے باتی کرنی لگتا ہے تو وی آگے نکل جاتا ہے وی جب پیچھے پڑھ کے دیکھتے ہیں تو لینس این اس ڈیسائپر کے ساتھ باتی کر رہا ہوتا ہے تو وی لینس این کے پاس جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ کس سے ٹکرا جاتا ہے تب وی اسے معافی مانگ کر وہ اسے جانے ہی رکھتا ہے پر اس پرسن کی نظر تو وی پر ہی روک جاتی ہے وی لینس این کے ساتھ واپس آ جاتا ہے تب اسے جیبو جن ملتے ہیں تب لینس این وی کو پیریس میں جانے کے لئے کہہ دیتا ہے اور جیبو جن کے ساتھ جاتا ہے جیبو جن اسے ایک سکول دیتے ہیں جسے پڑھنے کے بعد لینس این کافی پریسان ہو جاتا ہے تب جیبو جن کہتے ہیں ہم نے ان کے مدد کے لئے اپنے سینیکو کو وہاں پھیجا ہوا ہے لینس این کوئی جواب نہیں دیتا نہ ہی اس کے فیس میں کوئی ایکسپریسن تھا بس اپنی سوٹ کو ٹائٹلی پکڑ لیتا ہے جیبو جن جانتے تھے لینس این اسے پڑھنے کے بعد کافی زیادہ غصے میں آئے گا اس کے بعد لینس این سیدھا پریس میں آتا ہے جہاں وی پریس کے باہر اس کا انتجار کر رہتا ہے تو لینس این وی کے پاس جا کر اس کے پاس پیٹ جاتا ہے اور بلیک پنی کو ہاتھ میں پکر کر اسے سالانے رکھتا ہے وی تو لینس این سے کافی ساری سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن لینس این کو اتنا پریسان دیکھ کر وہ کچھ نہیں کہتا لینس این وی کی سولڈر پر اپنا سار رکھ لیتا ہے تو وی اس کے سار کو سال آتا ہے اسے کہتا ہے گوگا کیا ہو گیا آپ اتنے پریسان کیوں ہیں لینس این کوئی جواب نہیں دے پاتا تب وی لینس این سے کہتا ہے گوگا اتنے پریسان منت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسے کہہ کر وی اسمائل کرتا ہے تب لینس این اسمائل کرتا ہے اسے ہب کر لیتا ہے اسے کہتا ہے کل صبح مجھے یومبک کے لئے نکلنا ہوگا یومبک کا نام سن کر وی کو فلیس بیگ آتا ہے لیکن وہ لینس این سے کچھ نہیں کہتا نیکسٹو مارننگ لینس این اپنے سینکوں کے ساتھ یومبک کے لئے نکل جاتا ہے اس کے کچھ گھنٹے بعد جی بو جن کبھی زیادہ پہزان ہو کر صبح میں بیٹے تھے صبح میں آپس میں سب باتیں کر رہے تھے تب ہی ایک سینک وہاں آتا ہے اور جی بو جن سے کہتا ہے ان کا میسس آیا ہے وہ ترن تھی یہاں واپس آ رہے ہیں ساتھی ایک وینس کا سینک آیا ہے جو اسے ملنا چاہتا ہے تب جی بو جن اسے اندر بھلا لیتے ہیں تب وہ سینک جی بو جن کو ایک ریڈ اسکول دیتا ہے تب جی بو جن اس ریڈ اسکول کو پڑھتے ہیں اس کے بعد ان کے گھرسے کا تو ٹھیک آنا نہیں رہتا وہ گھرسے میں وہ ریڈ اسکول اس کے مو پر مارتے ہیں یہ دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں تو وہ سینک لاؤڈ وائز میں جی بو جن سے کہتا ہے کلین ڈیٹر اتنے کیوں گزے میں آ رہے ہیں یہ ایک میرے پروپوزر تو ہے ہم تو بس سانتی چاہتے ہیں اس لئے ہم نے یہ پروپوزر لگا آپ ہمیں وہ دے جو ہم چاہتے ہیں اور ہمارے پرنس وی کو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وی کو سونپ دے تب ہم اس یوت کو روک دیں گے تب جی بو جن لاؤڈ وائز میں کہتے ہیں لانس یوت سے نہیں ڈالتے ہیں جاگر کہہ دو اپنے پرنس سے اگر اس نے وی پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کے آنکھیں نوچ لیں گے تب سینک ہستا ہے اور جی بو جن سے کہتا ہے کلین ڈیٹر آپ نے ہماری بات نہ مان کر ٹھیک نہیں کیا اب آپ اس کا پرنی نام دیکھیں گے اور ہمیں جو چاہیے ہم تو اسے حاصل کر لیں گے ایسا کر کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لانس نے اپنے سینکوں کو مہر کے باہر تینات کر کے رکھا تھا جسے دوسمنوں کو رکھا جا سکے ان کی سانکیا بھلے ہی کم تھی لیکن پھر بھی وہ تب تک تو سینکوں کو روک سکتے تھے جب تک ان کے باقی کے ساتھ ہی یہاں آنی جاتے جی بو جن کا سامنا وینز کی سینہ پتی وینجوریو کے ساتھ ہوتا ہے تب وینجوریو ان سے کہتا ہے تم لوگوں نے ہماری بات نہ مان کر ٹھیک نہیں کیا اب بھگ دو ایسا کر کر وہ جی بو جن پر اٹیک کرتا ہے جس سے ان کا ہاتھ کھائل ہو جاتا ہے تب ہی وینجوریو آتا ہے اور چلا کر کہتا ہے وی کہاں ہے ایسا کر کر وہ کچھ سینکوں کے ساتھ محل پر جاتا ہے اور وی کو خوشن لگتا ہے جی بو جن نے تو وی کو پاہر کی گوپہ میں چھپنے کے لئے کہہ دیا تھا یہاں وی پاہر کی گوپہ میں پریسان ہو کر ادھر سے تر گھوم رہا تھا تو ایک ڈی سائپر اسے کہتا ہے وی مانشٹر اب پلیس سانتی سے بیٹھ جائیں تو وی کہتا ہے باہر یود ہو رہا ہے اور میں یہاں ہاتھ دھر کر کیسے بیٹھے سکتا ہوں تو وہ ڈی سائپر کچھ نہیں کہتے اور وی کو ایسے ہی دیکھتے ہیں تب وی اسے پوچھتا ہے کیا ہم باہر نہیں جا سکتے تو ایک ڈی سائپر اسے کہتا ہے اب باہر مچ جائیں اس لئے تو ہم ہی رکھا گیا ہے یہاں تو وی کچھ نہیں کہتا اور پھر میڈی ٹیسٹ کرنے لگتا ہے جب وی اپنی اس فیزیل سی میں جاتا ہے تو اسے ریڈ اور وائٹ کل کی روسنی دیکھتی ہے وی جب وائٹ روسنی کے پاس جاتا ہے تو اسے باہر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے سب دکھائی دیتا ہے وی جب یہ دیکھتا ہے وی انس لینس پر بھاڑی پر رہے اور جی بو جن کبھی جدہ خیال ہے تو وی کبھی جدہ پرسان ہو جاتا ہے اور اس فیزیل سی سے باہر نکلتا ہے اور ان ڈی سائپر سے کہتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے چلو یہاں سے تو وی اپنی سوٹ کو اس کے آگے کر لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے اگر تم نے مجھے روکا تو تمہارے دیکھ بھرکو بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وی سی ریکویشٹ کرنے لگتے کہ وہ باہر مچ جائے لیکن وی کسی کی نہیں سنتا اور گھپا سے باہر نکل جاتا ہے تو وی جی سائپر بھی گھپا سے باہر نکل جاتے ہیں اور وی کی مدد کرنے لگتے ہیں وی جیسے دیسے کر کے جیبو جون تک پہنچ جاتا ہے جیبو جون اسے دیکھ کر تھرپ گھسے سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تو میں باہر نکلنے کی کیا جروتی تو وی ان سے کہتا ہے میں لینس سے بلونگ کرتا ہوں اور لینس کبھی یوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں ایسا کہتے ہوئے وہ ایک وینس کا گلہ کارٹ دیتا ہے تب جیبو جون کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں تب وی کا سامنا وینچاو سے ہوتا ہے تو وینچاو اسے دیکھ کر اسمائل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے ہے بیوٹی تمہیں فائٹ کرنے کی کیا جروت ہے تب وی اسے دیکھ کر مو بناتا ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے وینچاو اسے ڈوج کر لیتا ہے اور وی کو پکرنے کی کوشش کرتا ہے پر وی بچ جاتا ہے تو وینچاو اسے کہتا ہے تمہیں میرا پروپوزر ایکسپ کر لینا چاہتا ہے دیکھو اپنے زینکوں کی طرف ان کا کیا حل ہو رہا ہے لیکن وی جانتا تھا وینچو بس اس کا دھیان بھٹکانا جاتا تھا وی اپنا سارا دھیان فائٹ پہ لگاتا ہے لیکن وینچو اسے چلاکی سے ایک رسی میں قید کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھا فزگنہ میں ہی جال میں یہ رسی کاری طاقت سے بنی ہوئی تھی جسے بھی توڑ نہیں پا رہا تھا وینچو اس کے چکس کو پکر کی کہتا ہے تم میرے بعد مان کیوں نہیں چاہتے میں تمہیں ماننے نہیں چاہتا ہوں تب وی اپنی نیرو آئی سے اس کی طرف دیکھتا ہے تو وینچو اس کے چکس کو کبھی جو سے پنچ کرتا ہے جس سے وی کی چک نہیں گرتی ہے اسی سمیں ایک تلوالہ کر وینچو کا ہاتھ کٹیتی ہے وینچو جو سے چلاتا ہے تب لینسن اس کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری وائپ کو ہاتھ لگانے کی ایسا کر کر وہ وینچو کو ایک پنچ مارتا ہے لینسن وی کو چھوڑاتا ہے اور وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے لیکن وی وہاں سے جانے نہیں چاہتا تھا تو لینسن انکر سے کہہ کر وی کو وہاں سے لے جانے کے لئے کہتا ہے وینچو جب یہ دیکھتا ہے اس کے سینک اب ہار رہے ہیں تو موکا پا کر وہ مدد کیلئے فائر ورک چلاتا ہے جس کے اس کے باقی کے ساتھ یہاں آ جائے تب لینسن اسے جو سے ہٹ کرتا ہے جسے وہ پیر سے جا کر ٹکرا داتا ہے اس کے موہ سے اب خون نکلنے لگتا ہے وی لینکرین کے ساتھ وہاں سے نکری رہا تھا تب ہی ایک لاؤڈ وائز سنائی دیتی ہے وی بوزین کیا تم جنتا ہو تو وی وہاں ہی رک جاتا ہے اور پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو وینچو اس کی طرف اسمائل کرتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے وی بوزین تم جنتا ہو ایسا کہہ کر وہ جو جو سے ہسنے رکھتا ہے اس کے خوزی کا تو ٹھیکانہ نہیں رہتا اور اس کے وی کے پاس جانے لگتا ہے لینکرین کافی سوک ہوتے ہیں لیکن وہ وی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے کھشتے ہوئے لے جانے لگتا ہے تو وینچو بلیک فوک کی مدد سے لینکرین پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں تب ہی لینکرین کے پاس جانے لگتا ہے انکر آپ ٹھیک تو ہے نیا تب ہی وینچو اسے بلیک فوک کی مدد سے پکڑ لیتا ہے اور اپنی طرف کھشتا ہے اور اسے کہتا ہے کیسے ہو وی پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا میس کیا ایسا کہتے ہیں وہ وی کو ٹیچ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی لینکرین اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے وی سے دور کر دیتا ہے تو وینچو اسے کہتا ہے اوہ لینکرین بیچ میں مت آؤ میں ابھی وی سے بات کر رہا تھا نا سکر کر وہ بلیک فوک کی مدد سے لینکرین کو کہت کر لیتا ہے لینکرین آس پس دیکھتا ہے لینکرین کے سہنے خوشت پپر سے گھیرے ہوئے ہیں وینکرین نے لینکرین کے سارے لوگوں کو اب بندی بنا لیا ہے وینسو وی سے کہتا ہے تم سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہو لیے وی غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے تب وینسو اس سے کیسا ہے اس طرح مجھے مت دیکھو پتہ ہے تم جب اس طرح دیکھتے ہو تو میری باڈی میں کرنڈ اورنے لگتے ہیں تب ہی وینچا اس سے کہتا ہے یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو یہ بیوٹی وہ وی بوسیان کیسے ہو سکتا ہے تب ہی وینسو ایریٹیٹڈ وائز میں کہتا ہے تم نے دیکھا تھا کیا بیو بوسیان کو نہیں نا اسے میں نے دیکھا تھا تو میں جانتا ہوں بیو بوسیان کون ہے اور یہ بیو بوسیان ہے سمجھے تب ہی وینچا خود میں بڑھ بڑھاتا ہے اس لئے یہ بیو بوسیان کے لئے اتنا پاگل ہو رہے جا رہا تھا اسے پاتا تھا بیو بوسیان اتنا بیوٹی فول ہے لینسو ان کو ان کی باتیں سنکا کافی زیادہ گصہ آ رہا تھا اور ساتھ میں خود پر بھی وہ اتنے دنوں سے جیسے ڈھون رہا ہے وہ اس کے ساتھ رہتا تھا اس بات کا اسے خود احساس نہیں ہوا اسے خود پر بھی گصہ آ رہا تھا تب ہی وینسو چلا کر کہتا ہے جتنے بھی لینسے سب کو ایک 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 مار ڈالو اور یہ ٹوین جیٹ کو اسے تو سب سے لاشٹ میں مارنا یہ سب دیکھیں گے کیسے ہم لینس کا ختم کریں گے لینس ان جب یہ دیکھتا ہے وینس کے لوگ ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں تب اپنی ساری اسٹرینڈ اور اسپسچوئر انیلیزی کو اکھٹا کر کر خود کو فوق سے چھوڑاتا ہے اور وینسو پر اٹیک کرتا ہے پر وینسو لاک فوق کی مدد سے لینس ان پر ہیٹ کرتا ہے جسے لینس ان نیچے آکے گرتا ہے وی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ لینس ان کا نام لینے لگتا ہے تب وینسو اس سے کہتا ہے وی تم بروک کیوں رہے ہو کیا لگتا ہے تمہارا جس کے تم آنسو بہا رہے ہو وی لینس ان کی طرف دیکھتے رہتا ہے اور رونی لگتا ہے تب وینچاو بینسو کو بتاتا ہے لینس ان اس کا ہزبینڈ ہے جسے سننے کے بعد وینسو ایول اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ہزبینڈ تھا پر اب نہیں رہے گا ایسا کہہ کر وہ بلیک فوق لینس ان کی طرف بھیجتا ہے اس سے پہلے بلیک فوق لینس ان کو ہٹ کرتا ہے جب وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں لینس ان جو اسے چلاتا ہے بھائی وینچاو اتنے میں نہیں رکھتا وہ لینس ان کو بلیک فوق میں ہٹ کرتا ہے اور اسے کافی زیادہ ترپانی لگتا ہے لینس ان کی بوڈی میں بلیک انیرجی چیز جاتی ہے جسے لینس ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وی کنٹینو روئے جا رہا تھا وہ لینس ان کے پاس جانا چاہتا لیکن جانا نہیں پا رہا تھا اس کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ بلیک پڑھ جاتا ہے اور فیوس ہو جاتا ہے جب وہ اپنی آنکھیں کھلتا ہے تو وہ اپنی اسپیزل سی میں ہوتا ہے تب اس کے سامنے ایک مارکس پہنے والا پرسن آتا ہے اس نے بلیک کر کی روپ پہنی تھی اور اپنے بالوں کو ریڈ ریبن سے باندھ رکھا تھا وہ پرسن وی سے کہتا ہے تم ایسا ہوتے ہوئے کب تر دیکھتے رہو گے تم خود کو مجھے سوب دو پھر دیکھو میں ان بینس کا کیا کرتا ہوں تب وی اس سے پوچھتا ہے وہ کون ہے تو وہ پرسن اسپیزل کرتا ہے اور اپنے مارکس کو نکالتا ہے تو وی تھوڑا حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ ہو بھی وی کی تہہ دیکھتا تھا بس اس کے آنکھیں ریٹھ تھیں وی اسے کہتا ہے تم تو پھرکر میں ہی تہہ دیکھتے ہو تو وہ پرسن اسپیزل کرتا ہے اور وی سے کہتا ہے ہاں کیونکہ میں اور تم ایک ہے وی خود کو جانو تم اصلاب میں کون ہو سب کو زیاد کرو وی تو وی اس سے کہتا ہے یہ سب کو زیاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے اگر تمہیں مدد کر سکتے ہو تو کرو تو وہ پرسہ اسمائل کرتا ہے وہاں سے گائب ہو جاتا ہے باہر وینسو وی کی چکس کو پکل کے اسے کہہ رہا تھا اپنے آنکھیں کھولو وی وی جب اپنا آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی آنکھیں ریٹ ہوتی ہیں یہ دیکھ کر وینسو ایک پل کیلے دل جاتا ہے وی اپنی گہری فوائز میں اسے کہتا ہے اپنے ہاںٹ ہٹاؤ تو وینسو اپنا ہاںٹ ہٹ آتا ہے اور وی سے دور کھڑا ہوتا ہے وی خود کو فوق سے چھڑاتا ہے جس سے ایک پریسل جنریٹ ہوتا ہے جو بھی وی کے سامنے تھا وہ سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں وی سمائل کرتا ہے اور سیدھا جا کر وینسو کا گڑا پکڑ لیتا ہے اور اسے ہوا میں اٹھا لیتا ہے وینسو کی حالت خراب ہونے لگتی ہے وی اسے کہتا ہے تم سب ینگ لوہو کی مدد سے میرے سامنے کھڑے ہونے کی حمد کر پائے ہو ایسا کر کر وینگ لوہو کا اسے لے لیتا ہے اور اسے اپنے ایک ہاں سے ہی ڈسٹرائی کر دیتا ہے آس پاس جتنے بھی گھوشٹ پپٹ سے وہ سب آواز نکالتے ہیں جیسے کی اپنے اصلی کین کے روٹ آنے کی خوشیاں منا رہے ہوں تب وی اپنی نیرو آئی سے ان سب کی طرف دیکھتا ہے اور سانت رہنے کا اصارہ کرتا ہے تو وہ سب چپ ہو جاتے ہیں ان لوہوں کی ڈسٹرائی ہونے سے لینس این بلیک فوق سے چھوٹ جاتا ہے لینس این وی کی طرح دیکھتا ہے لیکن وی وی نہیں تھا وہ یہ لنگ پیٹی آز بن چکا ہے یہ لنگ پیٹی آز وینسو کا غلط اب آنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے اتنے آسانے سے تو تمہیں ماروں گا نہیں ایسا کر کر وہ اسے پھیک دیتا ہے یہ لنگ پیٹی آز کی نیچر وینچ اوپر پڑتی ہے تو اپنے بلیک فوق کو وینچو کے اوپر چھوڑتا ہے وینچو پورا بلیک فوق سے کبر ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے جتنے کی لوگوں کو اس نے مارا تھا وہ سب اس کے آس پر کھڑے ہیں اور اسے ٹوچر کر رہے ہیں وینچو وہ ٹوچر سہن ہی پاتا ہے اور اس کی وہیں چاند چلی جاتی ہے وینسو اپنے سینکو کو یہ لنگ پیٹی آز پر اٹیک کرنے کے کہتا ہے سینک یہ لنگ پیٹی آز پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ لنگ پیٹی آز اسمائل کرتا ہے اور اپنے ایک خنجر کی مدد سے سب کو ایک ایک کر کے بال ڈالتا ہے یہ لنگ پیٹی آز ان لوگوں کو مارتے ہوئے وینسو کی طرف آگے پڑتا ہے تب اس کا سامنا وینچوڑیا سے ہوتا ہے وینچوڑیا اس کے خنجر کو ٹول ڈالتا ہے تو یہ لنگ پیٹی آز اسمائل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم ایک اچھے یدھا ہو ایسا کہو کر وہ اپنی سوٹ کو بھولاتا ہے اس کی سوٹ اڑتے ہوئے اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ دونوں اپس میں فائٹ کرتے ہیں پر یہ لنگ پیٹی آز کے سامنے بھلا کوئی ٹک سکتا ہے وینچوڑیا کی حالت کبھی جیدھا خراب ہو جاتی ہے تو یہ لنگ پیٹی آز اسے چھوڑ کر وینسو کی طرف بڑھتا ہے لیکن وینسو وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے یہ لنگ پیٹی آز کو کبھی جیدھا گھسا آتا ہے وہ وینچوڑیا کو مارتے رہتا ہے اسے چلاتے رہتا ہے اٹھو میرے ساتھ لڑو نہیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا ایسا کہ وہ جوڑوں سے اسے کیک کرتا ہے وینچوڑیا تو وہی پر اپنا دم توڑیتا ہے لیکن یہ لنگ پیٹی آز کا کچھ سہسان نہیں ہوتا وہ اسے مارتے رہتا ہے جو بھی لوگ وہاں تھے وی کو ایسے دیکھ کر سب در سے کاف جاتے ہیں وی سے جو کلنگ اورہ نہیں کر رہا ہے اگر کوئی جائے تو اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لینسن ہی اچھے تحصے آتے تھا اگر وی کو ابھی کوئی فائٹ کرنے کے لیے نہیں ملے گا تو وہ سب کو مار ڈالے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کے سامنے کون ہے یلن پیٹی آز وینچوڑیا کی باٹی کو جو اسے کیک کرتا ہے اس کے بعد وہ اسے چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی نجر لینس کے سینک پر پڑتی ہے وہ ان سے کہتا ہے کیا تم سب ان سے فائٹ کرو گے ایسا کہا وہ ان کے پاس جانے لگتا ہے تو سینک در سے کاف اٹھتے ہیں اور اسے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم فائٹ نہیں کر سکتے ایسا کہا وہ بھاگ نہیں رکھتے تب لینسن وی کی پاس جانے لگتا ہے تب لینسن اسے روکتے ہیں وہ ابھی وی نہیں ہے وہ یہ لینک پیٹی آز ہے اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں ہٹ کر سکتا ہے تب لینسن ان سے کہتا ہے وہ ابھی بھی وی ہے اس لئے تو اس میں ابھی تک کسی بھی انہوں سے پیپر کو نہیں مارا ہے ہمیں بس وی کو باہر لانا ہے ایسا کہ اگر لینسن وی کی سامنے جاتا ہے تب یہ لینک پیٹی آز اسے کہتا ہے ہنگو انجون کتنے سامیں بات میرے ہیں چلو تھوڑا فائٹ ہو جائے ایسا کہ اگر وہ اپنی سوٹ سے لینسن پر اٹیک کرتا ہے دونوں کی دروار آپس میں ڈیک راتی ہے وی لینسن پر لگتا ہے لیکن لینسن بس اسے ڈانس کرتا ہے تب یہ لینک پیٹی آز غصے میں لینسن سے کہتا ہے ہنگو انجون اگر تم اسے اچھے سے فائٹ نہیں کرو گے تب تم ہمیزہ کے لئے وی کو کھوڑ دو گے اس لئے سوچ لو تب لینسن اپنی فول پاور کے ساتھ یہ لینک پیٹی آز سے فائٹ کرتا ہے یہ لینک پیٹی آز اپنے ٹائپ کا رائیبر پا کر اسمائل کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھے رکھ کر دیتے ہیں لیکن یہ لینک پیٹی آز لینسن پر بھاڑی پڑنے لگتا ہے تب لینسن من میں سوچتا ہے اگر اسے وی کو واپس لانا ہے تو اسے دوسرا راستہ ازمانا پڑے گا لینسن اپنی فول پاور کے ساتھ یہ لینک پیٹی آز پر اٹیک کرتا ہے اور اسے پیچھے ٹھکرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لینسن یہ لینک پیٹی آز پر لگاتار فار کرتے ہوئے اسے کہتا ہے تم بھرے ہی کتنے بھی طاقتور کی ہو لیکن تمہیں بیٹر کا ایسپریئنس نہیں ہے یہ لینک پیٹی آز پر گھسے میں اپنے دانٹ پس لیتا ہے اور لینسن کی طرف اپنی سوٹ سے اٹیک کرتا ہے لینسن اس کے سوٹ کو ہور مراد دیتا ہے اور اسے کمہ سے پکر لیتا ہے اسے کیس کرنے لگتا ہے یہ لینک پیٹی آز سوک ہو جاتا ہے اور سوک کی وجہ سے اس کا ماؤت اوپن ہو جاتا ہے لینسن اس کا فائٹ اوٹ رہتا ہے اور اپنی ٹنگ کو اس کے ماؤت میں ڈال دیتا ہے اور اسے ڈپلک کس کرنے لگتا ہے لینسن کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تب لینسن اسے اورپیٹائٹ پکل دیتا ہے اور اسے رفلک کس کرنے لگتا ہے لینسن کو خود سے دور کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کی بوڈی اس کا ساتھ دیتی ہی نہیں ہے لینسن جانتا تھا یہ رنگ پیٹی آز بننے کے بعد لینسن اسے ایکسپ نہیں کرے گا لیکن اس کی بوڈی کبھی اسے ریزیکٹ نہیں کرے گی ویآوس پیل کرتا ہے اور لینسن کی سولڈر کو اپنے ہاتھوں سے ٹائٹ لی پکڑ لیتا ہے تب لینسن بے سمائل کرتا ہے اور ویآ Punjab کو بائٹ کر لیتا ہے ویآ اسے ماون کرتا ہے اور لینسن کو پیٹ کرنے لگتا ہے اسے چھوڑ دے کر کے بل لینسن ان اسے اور وی ٹائٹ لی پکڑ کر اسے كس کرنے لگتے ہیں ویآہ کو جب بریٹنگ لینے میں برابرم ہوتی ہے تب لینسن کس کو بریک کرتا ہے اور وی کی طرف دیکھتا ہے وی کی آئیس ابھی بھی ریڈ تھی لینسن کو تو وی اینگری لیڈل بنی لگ رہا تھا اسے اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ لینسن اسے دوبارہ کس کرنے لگتا ہے وی رزیسٹ کرتا ہے اور لینسن سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر لینسن نے اس کے ویسٹ کو اتنی ٹائس سے پکڑا تھا کہ وی دور نہیں جا پاتا لینسن اسے کس کرنے والا ہوتا ہے تو وی اس کے ماؤت پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے گاگا اگر آپ نے مجھے دوبارہ کس کیا رہا تو دیکھ لینا لینسن اپنی ٹنگ سے وی کے ہینڈ کو لکھ کر لیتا ہے وی لینسن کی طرف غصے سے گھورتا ہے اور اپنا ہاتھ کو ہٹا لیتا ہے لینسن وی کی طرف اپنی پپی آئیس سے ہی دیکھے جا رہا تھا تو وی اسے کہتا ہے بلکل بھی نہیں لینسن اسمائل کرتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ابھی بھی قریب تھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ دونوں ابھی بھی کس کر رہے ہوں تب وی ایک لاؤڈ فائس سننے دیتی ہے میرے بھائی سے دور ہٹو لنگوان جی لینسن اس دیسہ میں دیکھتا ہے تو وہاں جنگسہ ہوتا ہے وہ کافی جدھا گصے میں ہوتا ہے اور سیدھا اگر لینسن کو ایک پنچ مار دیتا ہے وی سوک ہو جاتا ہے جنگسہ لینسن پر چلاتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو ہاتھ لگانے کی ایسا کہہ کر وہ اسے پنچ پالنے کی کوشش کرتا ہے تب وی اسے روکتا ہے آچینگ یہ تم کیا کر رہے ہو پر وہ تو لینسن پر چلائے جا رہا تھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو کس کرنے کی ہاں وہ بھی پبلک میں ایسا کہہ کر وہ لینسن پر چلائے جا رہا تھا وی اسے ساندھ کراتے ہوئے آچینگ پلیس کام ڈاؤن وہ بس مجھے ساندھ کرانے کی کوشش کر رہا تھا تمہیں تو پتہ ہے نا جب بھی میں یہ لنگ پیٹرال بنتا ہوں میں اپنا ہوسٹ کھو بیٹھتا ہوں اس لئے وہ بس مجھے ساندھ کرانے کی کوشش کر رہا تھا آچینگ تو ابھی بھی لینسن کو گستے سے گھورے جا رہا تھا بھی اسے کہتا ہے آچینگ ساندھ ہو جاؤ تب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا فیس کو پکا کے اسے ٹیچ کرتا ہے اسے کہتا ہے تم بالکل ٹھیک ہو نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہم تمہیں پیچھے تین مہینے سے کھوز رہے ہیں تم پیچھے تین مہینے سے کہا تھے تمہیں پتہ ہے تمہارے گائپ ہونے کے بعد ماں اتنا جدہ پیسان ہو گئی تھی انہوں نے سب کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور جی 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 کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا ایسا کہتے ہوئے وہ موسنل ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو بھڑھاتے ہیں بھی بھی روتے ہوئے اس سے کہتا ہے اور تمہارا تمہارا کیا تم مجھے بھگلوں کی طرح کھوز رہے تھے ایسا کہتی ہوئے وہ اسے حق کر لیتا ہے لینسن ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اسمائل کرتا ہے بھی کی ابھیاد تس واپس آ گئی ہے آچینگ بھی کے لیے ہمیشہ سے روٹ تھا پر وہ اس کی اتنی فکر کرتا تھا جب بھی کھو گیا تھا تب اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی اس نے ہر جگہ بھی کو کھو جا جب بھی نہیں ملا تو وہ ٹوٹس آ گیا تھا اب جا کر بھی اس کے سامنے آئے تو وہ کبھی ایموسنل ہو گئے ہیں آچینگ بھی سے الگ ہوتا ہے اور اس کے سیر پر مارتی ہوئے کہتا ہے کیا تم ہمیں بتانے ضرور نہیں سمجھتے تم ٹھیک ہو کی نہیں اگر میں تمہارے سوٹ کا پیچھا نہیں کرتا تب تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتے تم یہاں ہوں بھی کچھ نہیں کرتا اور روتے ہوئے اسمائل کرنے رکھتا ہے تب آچینگ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اس سے کہتا ہے چلو گھر واپس میں تمہاری خبر وہاں لوں گا ایسا کہتے بھی وہ بھی کو لے جانے لگتا ہے تب لینسن بھی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے بھی کہیں نہیں جائے گا وہ یہی رہے گا تب آچینگ لینسن کی طرف غصے سے گھوڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے بھی میرے ساتھ واپس جا رہا ہے اس کا ہاتھ چھوڑو لینسن بھی کو اپنی طرف کرتے ہوئے بھی کہیں نہیں جائے گا وہ یہی رہے گا آچینگ لینسن پر چھلاتے ہوئے یہ ڈیسائد کرنے والے تم ہوتے کون ہو لینسن ایک سبد میں کہہ دیتا ہے ہزبین جس کو سننے کے بعد آچینگ تم نے کیا کہا بھی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے ایسا کہتے ہوئے وہ لینسن کو غصے سے گھوڑنے لگتا ہے اور پھر بھی کو اپنی طرف کھشتے ہوئے وہ میرے ساتھ واپس جا رہا ہے تب لینسن بھی کو اپنی طرف کھشتے ہو وہ نہیں جائے گا وہ میرے ساتھ رہے گا ان دونوں کی ایسی حرکت سے وی اینائنگ فیڑ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے ابھی کہ ابھی میرا ہاتھ چھولو نہیں تو مجھے دوبارہ یعنی پیٹلت بننے میں ایک پل کا بھی ٹائم نہیں لگے گا تب وہ دونوں اس کا ہاتھ چھول دیتے ہیں وی اپنی ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے جہاں ان دونوں کی پکڑ کی وجہ سے ریڈ رائن بن چکی تھی وی کو کبھی غصہ آتا ہے وہ ان دونوں کی طرف غصہ سے گھوڑتا ہے پر ان دونوں کی کولڈ وار تو ابھی بھی جا رہی تھی تب وی اپنا سر پکڑ لیتا ہے تب جبو جو ان سے کہتے ہیں میں اس بارے میں سانتی سے بات کر لینی چاہیے اور پھر آجیں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اب اپنے پیرنس کو یہاں بھلا لیجئے وی ایک نوٹی اسمائل دیتا ہے اور اپنی نوز کو رب گھتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ والا پارٹ اینڈ ہوتا ہے